بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج اسلامی قویز اوفیشل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ تمام بہن بھئیوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہے پیارے ناظرین آج ہم آپ تمام بہن بھئیوں کی خدمت میں ایک ایسا زبردست عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جسے آپ نے جب بھی آپ کے صبح و آنکھ کھلے تو آپ نے چند الفاظ کو اپنی انگلیوں کے پوٹوں پر پڑھ لینا ہے خدا کی قسم جیسے چاہیں گے جہاں سے چاہیں گے اللہ رب العزت آپ کو رزق مہیا کرے گا بزرگان دین فرماتے ہیں کہ شام تک آپ کو جتنے بھی پیسوں کی ضرورت پیش آئے گی تو اللہ رب العزت آپ کے لیے اس تسبیح کی بدولت ضرور بدبست کرے گا یعنی کہ کہنے کا مقصد اتنا ہے کہ اگر صبح ہو آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ فجر کی نماز ادا کرنے سے پہلے پہلے آپ چند الفاظ اپنی انگلیوں کے پوٹوں پر پڑھ لیں تو اسی دن اسی دن شام تک آپ کو انشاءاللہ جتنی آپ کو رقم درکار ہوگی اللہ رب العزت کے کرم و فضل سے اس رقم کا بندبست ہو جائے گا کیونکہ یہ وظیفہ اولیاء کرام سے بزرگان دین تک پہنچا اور بزرگان دین سے ہم تک پہنچا اور ہم نے اس وظیفہ کو آج سے ایک سال پہلے بھی اپنے چینل پر بتایا تھا اور بہت سارے ہمارے بہن بھئیوں کو اس وظیفہ سے خاطر خواہ فائدہ بھی حاصل ہوا تھا پیارے ناظرین مجودہ دور ایسا دور چل رہا ہے جس میں ہر شخص پریشان ہے آپ جس شخص کے پاس بھی حال احوال کے لئے بیٹھ جائیں وہ تھوڑی دیر پہلے آپ سے حال احوال کرے گا اس کے فوراں بعد وہ اپنی پریشانیوں اپنی مصیبتوں اپنے رنج و غم کا تذکرہ آپ سے کرنا شروع ہو جائے گا کئی لوگوں کو تو مہنگائی غربت نے مارا ہوا ہے اور کئی لوگوں کی علب قسم کی پریشانیاں ہوتی ہیں جیسے بیماریوں نے ان کے گھر پر ڈیلے ڈال رکھے ہیں یا ان کی اولاد نافرمان ہو چکی ہے تو یاد رہے کہ یہ تسبیحات انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے گھر میں خیر و برکت لائیں گی اور آپ کو ذہنی سکون نطاف فرمائیں گی اب آپ خود انتاظہ لگا سکتے ہیں کہ انسان کو ذہنی سکون تباتا ہے کہ جب نمبر ون اس کے معاشی حالات بلکل ٹھیک ہو جائیں نمبر ٹو کہ اس کے گھر سے بیماریاں تکلیف ہے رنج و غم چلی جائیں اور نمبر تھری کہ اس کے بچوں اور بچیوں کے اچھی جگہ پر رشتے ہو جائیں پیارے نظرین جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں تو تب ہماری دنیا دوسرے لوگوں کی نسبت الگ ہو جاتی ہے مثال کے طور پہ جب ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اس کے سیوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو پھر ہماری زندگی بدل جاتی ہے ہم پر مصیبتیں پریشانیاں رنج و غم بھی آتے ہیں یہ سب کی سب ہماری ازمائش ہوتی ہیں اور بعض اوقات ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے جیسے ایک مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں حضر ہوا اور در سے عدب عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے غربت میں مارا ہوا ہے میں تنگ دست ہوں میں پریشان ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرے مالی حالات ٹھیک ہو جائیں آپ مجھے کوئی ایسا آسان سا عمل بتا دیں جو کرنے میں بلکل چھوٹا سا ہو اور اس کی برکت بہت زیادہ ہو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بندے اگر تُو چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے رزق میں اضافہ پیدا کر دے تو تُو باوضو رہا کر یعنی کہ کوشش کیا کر کہ چوبیس گھنٹے باوضو رہا کر اس کے علاوہ سنن ابھی دعود میں درج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی نو علیہ السلام کی وفات کا جب وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا سبحان اللہ و بحمدی ہی پاک ہے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ اے میرے بیٹے سبحان اللہ و بحمدی ہی کا ورد کرتے رہنا کہ یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے دیکھا جائے تو یہ کتنے ہی چھوٹے کلمات ہیں اگر ہم ہر نماز کے بعد صرف اور صرف دس مرتبہ ان کلمات کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں تو یقین جانے کہ آپ سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے کبھی زندگی میں کسی کے بھی آگے ہاتھ نہ پھیلائیں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ جو شخص صبحوں میں یہ دعا پڑھ لے تو اس دن بہترین رسق سے نوازا جائے گا اور برائیوں سے محفوظ رہے گا اور شام کو پڑھ لے تو اس رات بہترین رسق سے نوازا جائے گا اور برائیوں سے محفوظ رہے گا وہ یہ کلمات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ لا حول ولا قوات اللہ باللہ پیرے ناظرین یہ رسق کے حوالے سے ایک آخری حدیث مبارکہ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا اس کے بعد ہم آج کی خوبصورت وظیفہ کی جانب چلتے ہیں جو وظیفہ آپ نے صبح جب بھی آپ کی آنکھ کھلے تو آپ نے اپنی انگلیوں کے پوٹوں پر چند کلمات پڑھنے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے اللہ رب العزت کی رحمت آپ پر بارش کی طرح برستی ہے ابن ماجہ میں درج ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضمت میں حاضر ہوئے اور درج سے عدب عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی ہے آپ بتائیں کہ میں ایسا کون سا عمل کروں جس سے اللہ رب العزت مجھے نواز دے اور اللہ رب العزت غیب سے مجھے روزی دے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں یہ تسبیح ہے ملائکہ کی اور جس کی مدد سے رزق ملتا ہے اور روزی دی جاتی ہے حل کے دنیا آئے گی تیرے پاس ذریل و خوار ہو کر بس تلو فجر کے بعد یعنی تلو فجر کے ساتھ ہی سو بار سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ لظیم و بحمدی استغفراللہ پڑھا کر ان صحابی کو ابھی سات دن گزرے تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوئے اور درس عدب عرض کرنا لگے کہ حضور دنیا میرے پاس اس قصد سے آئی کہ میں حیران ہوں کہ کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں پیارے ناظرین آج جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ عمل اتنی شان والا ہے اتنی فضیلت والا ہے اگر آپ صبح ہو جب بھی آپ کی آنکھ کھلے اس ورد کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ شام تک آپ کی ہر ضرورت پوری ہو جائے گی آپ نے عمل کچھ اس طریقہ کار سے کرنا ہے کہ جب بھی آپ کی صبح ہو آنکھ کھلے تو آپ بستر پر لیتے لیتے یہ کلمات دس مرتبہ اپنی انگیوں پر پڑھنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پھر سن لیں ان کلمات کو اپنی انگیوں پر دس مرتبہ پڑھنا ہے اس کے اول و آخر تین تین مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے کیونکہ جس بھی دعا سے پہلے درود ابراہیمی پڑھ لیا جائے یا کوئی سبھی درود پاک پڑھ لیا جائے تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ اس دعا کو پر لگ جاتے ہیں لہٰذا اگر آپ کو پیسے چاہیے یا آپ کا کوئی بھی مقصد ہو تو اسے ذہن میں رکھ کر آپ ان کلمات کو پڑھیں اول و آخر تین تین مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ تو یقین جانے کے شام تک آپ کا وہ کام ہو جائے گا پیسوں کے آپ کو ضرورت ہے تو انشاءاللہ غیب سے آپ کے پاس پیسہ پہنچے گا بس شرط یہ ہے کہ آپ نے پورے کامل ایمان و یقین اور سچے دل کے ساتھ اس وظیفہ کو کرنا ہے پیارے ناظرین آج کی ویڈیو ہماری چھوٹی سی کاوش تھی پسند آنے پر اسے اپنے تمام چاہنے والوں اور دوستوں کو ضرور شیئر کریں اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور منشن کریں انشاءاللہ ہماری اور ہماری ٹیم کی کوشش ہوگی کہ ہم آپ کے مسئلے کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو ضرور فرام کریں اسی کے ساتھ آپ تمام بہن بہن سے اجازت چاہوں گا اپنا بہت سلا خیار کیے گا